جب ہم یہ اوبجیکٹس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لائنز بہت باریک ہیں اگر آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں پک ٹول کے اوپر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پوائنٹ سائز ہے اس کا یعنی تھکنس ہے اس کی لائن کی زیرو پوائنٹ فائیو ہے تو آپ دون میں آئے ہم ون پوائنٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھنے کو خاص فرق آپ کو معلوم نہیں ہوا ہم یہاں سے اس کو تھری کر دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا اب اس کی لائنز تھک ہو گئی اس پہ آئے کیونکہ سائز بہت بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پورا پیج سائز ہے تو ہم نے یہ بہت بڑے سائز کا بنایا ہے اگر ہم ان کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے دلیٹ کر دیں پیج کے ہم قریب آ جائیں ماوس کے ویل کو رول کر کے ہم تھوڑا قریب آ گئے اب ہم نے ایک سٹار دوبارہ سے کیئٹ کیا لیون کورنرز کا اور اب اس کے پوائنٹ سائز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ فائف پہ بھی آپ کو لائنز تھک نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہم دور تھے اس لئے ہمیں یہ باریک لائنز نظر آ رہی تھی تھوڑا قریب آ جائیں کہ بہت بڑے سائز کے اوبجیکٹ تھے اب اگر پوائنٹ سائز آپ تھوڑا سا بھی چینج کریں گے تو آپ کو فوری طور پر اس کی تھکنس محسوس ہوگی ون پہ تو بہت زیادہ تھک لگے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیپ ٹول کے ذریعے سے اس کو آپ چینج کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ سائز اس کا چینج ہو گیا اسی دوران آپ پریکٹس کرتے ہوئے کچھ کلرز بھی استعمال کر کے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بلیک اس کی آوٹ لائن ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور فل کلر جو ہے یہاں کوئی بھی اپلائی نہیں ہوا فل کلر آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں فل کلر اور آوٹ لائن کلر اپلائی کرنے کی جو شورٹ کٹ ہے ہم اگلے لیسن میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کے کورس انڈیکس میں جلک سے بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آیا آپ اس کو دیکھ بھی سکیں ابھی آپ اپنے اوبجیکس کے پوائنٹ سائز کو چینج کر کے دیکھیں اس کا ہم نے ذکر کیا کہ سیلیکٹ کر کے آپ کے پروپٹیز بار کے اوپر پوائنٹ سائز کی آپشن ہے یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں اور طریقے سے بھی کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے آپشن آویلیبل ہے اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں